بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کام جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ آپ کا فاسد نہیں ہوگا وہ کتنے ہیں کیا کیا ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن یہاں پر میں جو اکثر و بیستر پیش آتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کبھی کبھار اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چن چن کے جیسے ہاشیت تہتاوی میں صفحہ نمبر دو سو اٹیس پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھبیس پہ فتاوہ عالم گری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تین پہ بھی چند باتیں ملیں گے آپ کو نمبر ایک بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا بھول کر پیٹ بھر کے آدمی کھا لیا پی لیا یاد نہیں تھا روزہ ہے بھول گیا تھا یاد ہی نہیں ہے روزہ کے بارے میں یا جمع کر لیا بیوی سے ہمبستری کر لیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر بیوی کو بھی یاد نہیں ہے ہمبستری اس سے ہو گئی تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو بھول کر کھانے پینے سے پیٹ بھر کے بھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آئے اور اسی طرح مسواق کرنا مسواق جو ہم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مسواق جو ہم کرتے ہیں اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے جو اس میں مزہ ہے نا مزہ ہم کو محسوس ہونے لگتا ہے تو اس سے کیا ہوا کوئی دکت ہے کیا کوئی دکت نہیں مسواق کرنا روزہ کی حالت میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے لہٰذا بلا کر ہاتھ آپ مسواق کر سکتے ہیں چاہے آپ کے حالت میں مزہ محسوس ہو مسواق کرنے میں مسواق کی لکڑی کا مزہ حالت تک محسوس ہو تب بھی آپ کا روزہ بالکل درست ہے رہیے بات کہ اس کے ریشے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسواق کے دانے رہ جاتے ہیں اس کے لکڑی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دانت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں بائچنز اندر چلے جاتے ہیں کچھ ہوتا ہے اس سے کیا دکت ہے اس سے کوئی دکت نہیں اگر وہ اندر چلے بھی جائیں کسی وجہ سے بلا اختیار تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا کوئی حرج نہیں ہے اور سرما لگانا آنکھ میں سرما لگاتے ہیں اس سے بھی کوئی حرج نہیں روزہ کی حالت میں چاہے سرما اتنا تیز ہو سرما لگانے کے بعد حلق میں آپ کو محسوس ہو اس کی مزہ یا دماغ تک میں مزہ چلا جائے سرما کا تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ بلکل درست ہے اور آپ سرما لگا بھی سکتے ہیں روزہ کی حالت میں کوئی حرج نہیں اسی طرح آنکھ میں دوائے ڈالنا یہ بھی وہی حکم ہے بلکل اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے دوائے کتنی کڑوی ہو کچھ بھی ہو آنکھ میں دوائے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خزبو کا سونگنا خزبو جس میں دھواں وغیرہ نہیں ہوتا ہے جیسے عطر ہے یا کوئی جیسے سپریٹ وغیرہ آج کل لوگ سنتے رہتے ہیں اس سے بھی سینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں جس میں ذرات ہوتے ہیں جیسے دھواں ہے اگر دھواں سونگ لیں گے اس سے روزہ آپ کا جان بچ کے اگر سونگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ دھوئے میں ذرات ہیں ایک قسم کا اس میں محسوس ہونے والی چیز ہے لیکن اس میں جو ہے کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے جیسے عطر ہے عطر میں خزبو پھول ہے گلاب کا پھول ہے یا کوئی اور پھول ہے جس میں خزبو ہے اگر آپ اس پھول کو سونگ لیتے ہیں ناک کے نزدیک لے لگا کے سونگتے ہیں خزبو اندر چلی جاتی ہے تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن البتہ اس میں دھواں وغیرہ اگر معاملہ آ جائے گا جیسے لوبان ہے اگر بطی کا دھواں ہے یہ سب اگر سونگ لیں گے چولے کا دھواں عطر پکاتی رہتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر جان بچ کے سونس لیں گے اندر سانس کھینچ لیں گے اندر اور دھواں جان بچ کے اندر چلا جائے گا آپ لے لیں گے تب جا کے آپ کا روزہ ٹوٹے گا اور انجیسن لگوانا انجیسن چاہے آپ بدن میں لگائیں ہاتھ میں لگائیں پیٹ میں لگائیں یا پیٹ میں لگائیں یا کہیں پر بھی انجیسن لگوائیں چاہے وہ کتنے ہی خطرناک انجیسن ہو اس سے بھی چاہے موٹا ہو تگنا سا انجیسن تھا اس کو لگا رہے ہیں اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر انجیسن لگا رہے ہیں مغز میں لگا رہے ہیں یا کہیں اور سر وغیرہ پر انجیسن دے رہے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انجیسن میں ذرا اور بھی تفسیر ہے لیکن اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد گلوکوز چڑھوانا کمزوری کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا بیمار ہو گیا اچانک اس کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑ گئے میڈیکل لے گئے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بلا ضرورت گلوکوز چڑھوانا رہے ہیں تاکہ جسم میں طاقت آئے روزہ میں تکلیف نہ ہو پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن تب بھی مکروح ہے اچھا نہیں ہے ایسا کرنا اور خون نکلنے سے بھی خون ہاتھ واتھ کہیں کٹ گیا خون نکل گیا دانت میں کسی وجہ سے چوٹا گئی دانت سے خون نکل گیا کان سے ناک سے کہیں سے بھی خون نکلا چاہے آپ جانبچ کے نکالے ہیں جیسے انجسن سے خون نکالتے ہیں ٹیشٹ وغیرہ کرانے کے لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے اتنا خون نکالیں یا ایک ہانڈی یا ایک کلو خون نکال دیں تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اتنا خون نکالنا کہ جس سے آدمی کمزور ہو جائے بہت کمزور ہو جائے روزے میں اس کو بہت شدید تکلیف ہونے لگے تو پھر یہ مکرو ہے اتنا خون نکالنا اور اسی طرح بلا اختیار بلا اس کے قصد کے اس کے ارادے کے ایسے ہی آن کر کے بیٹھا ہے مکھی آئے اور اندر گل گئی چلی گئی اندر حلق کے اندر یا اس کے جو ہے کوئی دھوان تھا ایسے آن کر کے بیٹھا ہے دھوان سب اندر گھسرا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جانبوچ کیا کر لے گا بیڑی پی رہا تھا دھوان ہے اندر لے گئے سیگریٹ پی رہا تھا دھوان اندر لے گئے روزہ ٹوٹ گئے اس سے روزہ فاسد ہو گیا لیکن اگر جانبوچ کے نہیں ہے بلا اختیار ہے دھوان یا مکھی اندر چلی جائے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح کان میں پانی چلا جائے کان میں دوائے ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن پانی ڈالنے سے چاہے خود ڈال رہا ہے پانی اندر ڈال رہا ہے کان کے اس میں اختلاف ہے لیکن اکثر علماء اسے کو کہتے ہیں کہ ڈالنے سے بھی کان میں پانی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا پھر نالے میں یا نہر وغیرہ میں گسل کر رہا تھا دوب کی لگا رہا تھا یا دوب رہا تھا کہیں پر پانی میں یا کسی وجہ سے کان کے اندر پانی چلا گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور خود بخود قیعہ ہونے سے قیعہ کرنے سے قیعہ خود کر رہا ہے انگلی گھوسا کے ہلک میں قیعہ الٹی کر رہا ہے ایک الگ مسئلہ لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں ہے خود سے اپنے ہی آپ خود بخود قیعہ ہو گئی اب چاہے جتنی بھی قیعہ ہو جائے چاہے مو بھر کے ہو یا ایک بار ہو یا کئی بار ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور لیکن ہاں ایک خیال رہے قیعہ ہونے کے بعد اس کو واپس اندر نہیں لیا ہو قیعہ آگئی خود سے قیعہ ہوئی اور اندر لے گئے تو مسئلہ الگ ہے اگر اندر لیا ہی نہیں ہے باہر پھیک دیا اسے خود سے قیعہ ہوئی ہے یہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے پھر کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں روزہ آپ کا بالکل درست ہے اسی طرح احتلام ہو جائے سویا ہوا تھا مرد ہوئے عورت ہوئے بدخوابی ہوئی اس کی وجہ سے منی خارج ہو گئی احتلام ہو گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا ہے اور اسی طرح نفس پر یقین ہو اپنے آپ کو بالکل تسلی ہو کہ نہیں میں خود غلط ولط کروں گا نہیں اور بیوی سے دل لگی کرے بیوی سے باچیت کرے یا بیوی سے پیار محبت سے باچیت کرے اس سے بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا اسی طرح مزی نکلنا مزی کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا ہے لیکن اگر جان بجھ کر اس کے اختیار سے مزی نکل رہا ہے بیوی سے چھڑکھانی کر رہا ہے یا کوئی اور غلط تصہور لا رہا ہے جس کی وجہ سے شرمگاہ پہ پانی منی ایک الگ ہے جس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ایک الگ منی ہے لیکن مزی ہے جو چپ چپا سا پانی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے لیکن ہاں اگر یہ اپنے ارادے سے ایسا کر رہا ہے تو روزہ مکرو ہو جائے گا ٹوٹے گا نہیں لیکن اگر بلا اختیار ایسا ہو گیا بیوی سے بیٹھا ہوا تھا ایسا ہی اچانک سے ہو گیا تو پھر اس سے کوئی دکت نہیں ہے روزہ آپ کا بلکل درست ہے اور کان سے میل نکالنا روزہ رکھا ہوا تھا کان سے میل نکال رہا ہے کان کے اندر کھڑکا وغیرہ ہے کچھ داخل کر کے اس سے میل نکال رہا ہے کان سے اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر کوئی تیل لگاتا ہے تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے سر میں لگائے اور کوئی تیل ایسا بھی ہوتا ہے بہت تیز سر پہ لگائیں گے تو جیسا لگیا مغز تھنڈا ہو رہا ہے دماغ تھنڈا ہو رہا ہے حالت تک تھنڈا تھنڈا سا اس کا محسوس ہو رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے آپ سر پہ لگائیں داڑی پہ لگائیں گلے پہ لگائیں کہیں پر بھی تیل لگائیں اور اسی طرح بھیگا رومال اس کے سر پہ رکھنے سے بھی کوئی بھیگا رومال سر پہ بار بار رکھ رہا ہے یا بار بار گسل کر رہا ہے گرمی کا موسم ہے روزہ رکھا ہو ہے تکلیف ہو رہی ہے بار بار نہا رہا ہے یا دن بھر ایک گھنٹا دو دو گھنٹا چار چار گھنٹا نہا رہا ہے کوئی دکت نہیں روزہ بلکل درست ہے یا سر پہ پورے دن بھر ایسے ہی سر پہ بھیگا رومال رکھے گھومتا ہے کوئی بات نہیں روزہ آپ کا بلکل درست ہے نہیں ٹوٹے گا اسی طرح تھوک نگلنے سے تھوک اگر ہے موہ پہ تھوک جو آتے ہیں اس تھوک کو اگر نگل لیتا ہے کوئی دکت نہیں لیکن ہاں تھوک اپنی ہو دوسرے کی تھوک بیوی کی تھوک تھی چھوٹے بچے کی تھوک تھی اس سے پھر مسئلہ دوسرا ٹوٹ جائے گا روزہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اپنی ہی تھوک ہے اور تھوک موہ میں ہے باہر نکال کے پھیکا نہیں تھا اگر باہر نکال کے پھیک دیتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے تو الگ مسئلہ لیکن یہاں پھیکا نہیں تھا موہ پہ ہی تھوک ہے اسے نگل لیا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو کتنے ہی تھوک ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن البتہ موہ میں تھوک کو جمع کر کر کہ اتنا سارا تھوک کر لیتا ہے پھر نگلتا ہے یہ مکروح ہے پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے کی حالات میں بال بنانا ناخن کٹنا چاہے پیر کے ہو ہاتھ کے ہو یا سر کے بال ہو یا پھر موچ ہو یا زیرے ناف بغل کے بال ہو سرمدہ کے بال ہو کہیں بھی بال ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح ناک سڑکنے سے بھی ناک اگر کوئی سڑک لیتا ہے ناک میں زکام تھا پانی آ رہا تھا بار بار اور زیادہ باہر آیا نہیں تھا یعنی جو ناک میں پانی آتا ہے اس کو باہر نکال کر پھیکا نہیں تھا ویسے ہی ناک میں لٹک رہا تھا اس کو سڑک لیتا ہے سڑک لیا چھوٹے بچوں کی طرح اور سارا پانی اندر چلا گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے ناک کے سڑکنے سے بھی اسی طرح بچے کو دودھ پلانے سے عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے چاہے کئی مرتبہ پلائے یا کتنے بچوں کو پلائے اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بھی کئی مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس میں میں نے ضروری ضروری مسائل ہیں اس پہ کلام کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو